اسلام علیکم اور بہترین موڈیو ویلوگ آج کے اس ویلوگ میں آپ کو ایک ایسی جگہ کی سیر کروائی جائے گی جو کہ یہاں سپین میں یا یورپ میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے جیسا کہ گوڑوں کا ایک فارم اور ساتھ ساتھ آپ کی ملاقات کروائی جائے گی اپنی کرکٹ ٹیم کے کچھ پلیئرز کے ساتھ پہلے دو ویلوگز آپ لوگوں کو بہت پسند آئے آپ کے کمٹس کا بہت بہت شکریہ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی ویلوگ بہت پسند آئے گا تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے اس سفر کا سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح گاڑی نکالی جائے گی اور ایک ایک کر کے کچھ پلیئرز کو میں بھی کروں گا اور کچھ پلیئرز دوسری گاڑی میں آئیں گے پھر ہم وہاں پہ پہ پہنچیں گے اور وہاں پہ ہمیں افتاری کا سمان خود دیار کرنا ہے اس کے بھی کچھ لفتات آپ کے ساتھ شیئر کیا جائیں گے لیٹس گو اور اس طرح ہم نے مہران صاحب کو اور نومان جنئر کو پک کر لیا اور یہ ہیں جی سوہیب اللہ صاحب ان کے چہرے پہ جو سمائل ہے اس کی وجہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں تو کب کب جا رہے ہیں آپ شادی کو دس تاریخ کو شادی کاف ہے آپ کی آنکھوں سے بھی خوشی نہیں کر رہی ہے تو سب سے پہلے ہم پہنچے ہیں وہاں کارنی سریہ یہ لوگرونیوں کی قدیم ترین جو گوشت کی شاپس ہیں ان میں سے ایک ہے سب سے پرانی کہہ سکتے ہیں آپ کیونکہ دوزار چار پانچ میں جب ہم یہاں آئے تھے تو اس وقت بھی عبدالقدو صاحب کی یہ شاپ کا یہ ماریا تیرسہ میں موجود تھی اور وہاں سے ہی تقریباً سارا لوگرونیوں جانا وہ خریداری کرتا تھا اب ان کی لوکیشن چینج ہے لیکن کوالیٹی اور باقی ان کا جو لوگوں سے ملنے جلنے کا جو طریقہ ہے وہ بلکل سیمی پرانہ ہنسی مزاک کے ساتھ اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو سرف کرتے ہیں گوشت کا سمان لینے کے بعد مارکٹ سے کچھ چیزیں لیئے ہیں بی بی دس وغیرہ اور اس کے بعد ہم نکل پڑے ہیں اس فارم آؤس کی جانب جہاں پہ ہم نے آپ کو گوڑے دکھانے ہیں اور افطاری بھی ہم نے وہاں پہ ہی کرنے ہیں جاتے جاتے رستے میں ہمیں یہ حمزہ پپی ملے ہیں یہ حمزہ ہمارے فتبال کے بہت اچھے پلیئر ہیں اور انہیں نے بہت ہی تجرب کے ساتھ ہمیں دیکھا تو فارم ہاؤس کی جانب جاتے جاتے آپ کو لوگرونیوں کا بسٹ اپ اور ٹرین سٹیشن بھی دکھا دیتے ہیں بلکل نئے نئے ابھی انہیں غرار ہوئے ہیں ان کا افتتہ بہت ہی تھوڑی دیر پہلے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں اگر لوگرونیوں کا چکر لگے تو ان کو آپ ضرور دیکھئے ان خوبصورت خوبصورت سینز کے ساتھ ہم جا رہے ہیں اس وقت فارم کی جانب اور آپ کو یہ لگرونیوں کے باہر والا رستہ جو ہے نا وہ دکھا رہے ہیں تقریباً تین تین ویلوگز میں لگرونیوں کے تینوں سائیڈ میں باہر سے آپ کو دکھا چکا ہوں آج کی یہ سائیڈز کہنے کے لگرونیوں کی نور سائیڈ ہے اور اس رستے سے ہم اس فارم کی طرف جا رہے ہیں کافی جو ہے نا وہ گاؤن ٹائپ ایریا بن جاتا ہے لیکن ہے بلکل لگرونیوں کے نزدیکی ابھی آپ کو یہاں سے بھی لگرونی بیلنگ سوینا کو نظر آئیں گی اور یہ ہم پہنچ آئے تو یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پہ پوری ٹیم موجود ہے یہاں پہ ابھی آپ ان سے آپ کا تعرف بھی کرواتے ہیں یہ عمر بھائی ہیں جو سب سے آخر میں جا گئے ہیں ان کی وجہ سے ہم تھوڑے سے لیٹ بھی ہو گئے ہیں بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ابھی ٹائم ہے ایک گھنٹہ آگے ہونے کا ہمیں آج کے دن فائدہ ہی ہوا ہے وہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں باقی دوست آگ جلدی سے جلدی اپنا کام شروع کیا جائے میں آپ کو اس سے پہلے کے اندیرہ ہو جائے یہاں کے گوڑوں کو تھوڑا بہت دکھاتا ہوں کیونکہ اندیرے میں ہمیں نظر نہیں آنے ہم نے تو یہاں پہ لیٹ نائٹ تک رہنے ہستار تک کم سے کم اور اس کے بعد جتنا بچے برداشت کر سکے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سیکشن بچہروں کا یہاں پہ یہ چھوٹے گوڑے ہیں جو شاید ابھی مطلب ٹریننگ کے قابل نہیں ہے اور ان کو کھلی فیزار میں چھوڑا گیا ہے اور یہ کہلنے شاید ستی سے بھی زیادہ آپ نے آپ کو بچا سکتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو بلکل باہر والی سائٹ پر رکھا گیا ہے اور یہاں سے سیکشن شروع ہو جاتا ہے باقی جو بڑے گوڑے ہیں ان کا یہ ہر ایک گوڑے کا اپنا اپنا ریک بنا ہوا ہے یہ تقریباً آپ دیکھیں گے سبھی باہر کی جانب تقریباً سارے باہر کی جانب دیکھ رہے ہیں مجھے پہلے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیوں یہ اتنے باہر کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی تھوڑی دیر بعد مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ اس لیے باہر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کھانے کا ٹائم ہوا تھا تو ابھی یہ بلکل انتظار کر رہتے ہو جب بھی کوئی بندہ پان سے گزرتا تھا تو ان کو ایسے ہی لگ رہتا ہے کہ ہمارا کھانا آ گیا ہے مطلب کہ روٹی کا مسئلہ تھا ان کو تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو کہا ہے ان کے کھانے کا ٹائم ہوا تھا تو حافظ آپ یہ آ گئے ہیں یہاں پہ ان کے لیے یہ ان کی خوراک ہے جو ان کو صبح اور شام ایک ایک پیالہ ان کو دیا جاتا ہے یہ بڑا سا پیال آپ کو نظر آ رہا ہے تو حافظ آپ ہمارے ساتھ ان کو ہر ایک ریکٹ میں ان کا کھانا جو ہے نا وہ ان کو دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا ابھی جو کھانا انہوں نے ڈالا ہے وہ اس میں ڈالا ہے اور یہ پانی والے پانی والے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ بڑے مو رکھتے ہیں اور خود بہ خود پانی اس میں آ جاتا ہے پانی ضائع بھی نہیں ہوتا اور تازہ تازہ رہتا ہے ہر وقت گوڑوں کا جو سنٹر ہے جس کے اوپر آج ہم آئے ہوئے ہیں یہاں پہ تقریبا ساٹھ سے ستر گوڑے ہیں یہ جو اس جگہ کا مالک ہے اس کے اپنے یہ ہمارے دوست بتا رہے تھے تقریبا آٹھ سے دا سی اپنے گوڑے ہیں باقی اس نے سارے جو اپنی جگہ کہہ لیں کہ قرائے پہ دی ہوئی ہے اور باقی جو بھی گوڑوں کا شوق رکھتے ہیں وہ اپنے گوڑے خرید کر یہاں پہ دیتے ہیں اور ان کا کام ہے ان کی دیکھوال کرنا اور ہر ماہ یہ ان سے فیز لیتے ہیں اس کی سپیشل بات یہ تھی جس کی طرف کوئی اشارہ کر رہے تھے یہ تھوڑا ساتھ بیمار ہو گیا تھا تو اس وجہ سے اس کو اس کی سپیشل خوراج دی جاتی ہے جو اس کے باہر وہ پڑی ہوئی تھی ایک گوڑے کا تقریباً یہ سات سے آٹھ سو یورو مہینے کا لیتے ہیں مطلب اگر پاکستان میں گوڑے رکھنا آزان نہیں ہے تو یہاں پہ اور بھی زیادہ مشکل ہے بچوں کو سکھاتے ہیں مطلب سکول میں بہت سارے جو خاص کر جو پرائیویر سکولز ہیں جہاں پہ کہہ لیں کہ ایلیٹ لوگ جاتے ہیں امیر لوگ جاتے ہیں تو ان کے بچے یہاں پہ آکے گوڑ سواری سیکھتے ہیں اور ہر گھنٹے کے وہ چالیس یورو ان سے لیتے ہیں اور گرمیوں کی چھٹیوں میں خاص کر یہاں پہ کیمپ لگایا جاتا ہے جہاں پہ بچے صبح آر سے دو بجے تک وہ اپنا ٹائم گزارتے ہیں اور یہ وہ سیکشن تھا جہاں پہ گوڑے کو تیار کیا جاتا ہے جب اس کے اوپر گوڑ سواری کرنی ہوتی ہے سارا اس کے جو لوازمات ہے وہ یہاں پہ اسے کھڑا کر کے رکھے جاتے ہیں یہ ساری وہ چیزیں جو گوڑے کو پہنائی جاتی ہیں جو گوڑوں کا شوق رکھنے والے ہیں ان کو ان ساری چیزوں کی سمجھ آ جائے گی مجھے تو خاص اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن میں نے ویڈیو بنا دیا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں وہاں پہ پڑی ہوئی تھی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ گوڑوں کو نہ لائے جاتا ہے اور یہ گوڑ چکروں والی جو مشینہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں کامینہ دورا کامینہ دورا کہتے ہیں کامینہ کیونکہ چلنے کو کہتے ہیں کامینہ دورا اسپانش میں کہتے ہیں جو چلانے والی ہو تو اس میں چھے گوڑے اٹھا ٹائم داخل کی جاتے ہیں اور کیونکہ ان کے آگے بھی اور پیچھے بھی یہ آپ کو نظر آ رہے ایک پلیٹ سی لگی ہوتی ہے تو اس سے گوڑوں کی پریکٹس جو ہیں وہ کرواتے ہیں کیونکہ کھولی جگہ پہ لے کے جانا خود بھی ساتھ جو ہیں وہ ایک بندے کو جانا پڑتا ہے تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے اس میں گوڑے کو ڈال کے ان کو مطلب کہہ لیں کیونکہ ان کی ورزش ہر روز یا ایکسرسائز یہاں پہ کروائی جاتی ہے ٹائمیں لگا دی جاتی ہے اور اس حساب سے یہ مسین چلتی رہتی ہے اور گوڑا بھی چلتا رہتی ہے اور یہ باہر وہ جگہ ہے جہاں پہ گوڑوں کے اوپر بچوں کو یا جو سیکھنے والے ان کو بٹھا کے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے بریکس کروائی جاتی ہے یا اگر کوئی کمپیٹیشن ہو تو یہاں پہ ہوتی ہے یہ ایک سائٹ تھی اور یہ اسی جو وہاں پہ گوڑے ہیں ان کی دوسری سائٹ پہ یہ بھی کھولی جگہ پہ اسی طرح کا ایک میدان ہے جہاں پہ کمپیٹیشن ہو یا ٹریننگ جو ہے نا وہ کروائی جاتی ہے یہ سائٹ پہ کچھ حیثے بنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ کچھ نہ کچھ نہ کرواتی ہوں گے لیکن ساتھ میں یہ جو گوڑی تھی میڈرڈ کے ایک جو خاندان ہے ان کے آٹھ سے دس گوڑے یہاں پہ ہیں اور اس کے بعد یہاں کے ایک دو گاؤں کا نام لیا گیا اور سن سبستیان ایک جہاں سے تقریبا کہلیں تین سو کلومیٹر دور شہر ہے وہاں کے لوگ بھی یہاں آکے اپنے گوڑے جوانا وہ رکھتے ہیں اور جب ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ آکے اپنے گوڑوں کو دیکھتے ہیں یا گوڑ سواری کرتے ہیں گوڑوں کو تو میں نے آپ کے ساتھ جو دکھانا تھا آپ کو دکھا دیا آپ واپس آتے ہیں اپنی تیاری کی جانب اور دیکھتے ہیں یہ کہاں تک سمان جو ہے نا وہ پہنچا ہے ہمارا ساری جو ہے نا وہ کہلیں کہ ٹیم آپ نے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں بنتا کیا ہے یہاں سے اور نکلتا کیا ہے وہ ہمارے جو عمران بھائی ہیں ہماری ٹیم کی اسٹیبلشمنٹ کیپٹن تو انہوں نے مجھے بنایا ہوا ہے لیکن سارے فیصلے اسٹیبلشمنٹ خود کر دی ہے اور مجھے کہہ دیا جاتا ہے آنونس کار دو اور وہ سارا میرے بھی آ جاتا ہے یہ ہے جی ماری ٹیم کی اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ سوہیبولا صاحب اور بھائی عمران اب مجھے لاغ رہا ہے عمر بھائی بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بننے جا رہے ہیں یہ تکوں کا سمان تقریباً تیار کر لیا ہے بھائی عمران نے اور ساتھ ساتھ ہماری ہانڈی بھی اپنے پورے جوکو شوک سے جل رہی ہے یہ ہے جی آپ کی رائٹ جانب سوہیبولا صاحب ان کو تو آپ جانتے ہیں ابھی ان کا تعرف آپ سے کروایا ہے کیونکہ بہت خوش ہے ان کی شادی ہونے والی ہے اور ساتھ ساتھ ہے ہمارے نئے نئی انٹری ریوخہ کریکٹ کلاب میں یہ ہیں عمر ملک صاحب منڈی بہودین سے ان کا تعلق ہے اور نئے پلیئر نئی انٹری اسلام علیکم عمر صاحب کیسے ہیں آپ کیسا لگا یہ نئے نئے سپینا ہے تو کیسا لگا آپ کو یہاں کے ایجسٹ ہو گئے ہیں یا بھی ہو رہے ہیں ایسٹر ہو رہے ہیں ایکشا لگا ہے اچھا چلتے ہیں اور ون این اونلی ہمارے آج کے دن کے ہیرو جن کے اوپر سارا آج کا دھرمدار یہ ہے جی مسٹر عبدالقدیر صاحب ہمارے آج کے دن کے کک کھے چیز ہیں چند نئے اوپن چرا کے نارم ہے توبن میں کوئی جیزی ہو گیا نا ہاں اچھا 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 کیسے طرح کیسے طرح اوپن بھی رکھا ہے چھے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دیسی ویڈی سلوال کا حصہ کیا ٹیکنیک ہے جی کیا ٹیکنیک ہے ڈاکٹ صاحب توسید واقی جڑے ڈاکٹ صاحب ہو یہ جا کیوں نہیں لینجی الحمدللہ افطاری تو ہو گئی ہے لیکن ہماری ہانڈی ابھی تک جو ہے وہ تیار نہیں ہو سکی آہستہ آہستہ سے وہ بھی ہو رہی ہے یہاں پہ ہی ہے ابھی کچھ ٹائم اور ابھی افطاری کی ہے یہ کچھ ٹکے جو ہے وہ تیار ہو چکے تھے اور صحیب اللہ نے پورے کے پوری کھجوروں کا آدھا ڈبا اس اکیلے نہیں کھا لیا عمر بھائی دیکھتے ہی رہا گیا یہ کیا کر رہا ہے یہ مہران کے چہرے سے آپ کو پتہ چار رہا ہوگا کہ افطاری ہو چکی ہے اب دیکھیں ہنسی ہنسی ہر طرف سے ہنسی نکر رہی ہے یہاں پہ ابھی ہمارے کچھ ٹکے جو ہے نا وہی بن رہے ہیں اور جو دوسرے استاد ہے ہنڈی والے استاد وہ ابھی اس کے سرانے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک ہماری ہنڈی وہ وہ پڑی ہوئی ہے اور ہم انتظار انتظار کر رہے ہیں ویسے یہاں پہ بھی محورت ہے لیکن ہنڈی ہمیں انتظاری کروا رہی ہے آخر کا ہمارا سال انتیار ہو چکا تھا لیکن اس وقت تکے اور فروٹ چاڑ کے ساتھ پیٹھ میں گنجائز بالکل نہیں رہی تھی لیکن نہ پھر بھی کسی نے کی پلیٹھیں بار بار کے سامنے راکھ کے پھر کھایا کسی نے بھی نہیں یہ لیکن تک ہنہے کھانے کے بعد چائے کا اور انڈوں کا انتظار ہو رہا ہے اور اس دوران ساری ٹیم اور ہمارے جو سپیشل کوک کے نظر تو نہیں آ رہے بارال یہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم آگ کو انجوائے کر رہے ہیں چائے کا ویٹ کر رہے ہیں اور انڈوں کا ویٹ چاہو آج کے دن کا احتتام چائے کے ساتھ سارے دوست اس وقت چائے اور انڈوں سے خوشگوار محول بنائے ہوئے ہیں ابھی اس کے بعد دن کا انڈ ہونے جا رہے ہیں اور یہ ہم نے اس فارم ہاؤس سے کوچ کی یہ واپس جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً رات کے بارہ بچ گئے تھے اور ہم واپسے لوگڑونیوں کے جانے رواں دوا یہ لیں جی ہمارے آج کا دن کا ہوتا ہے تام کچھ بھی ایکسٹرا نیو نہیں ہوا تھا چائے پینے کے بعد سب اپنے اپنے گھر اور میں بھی اپنے گھر اللہ حافظ